اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میری شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا میری امی نے میری شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی لیکن یہ شادی زبدستی نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ شادی انہوں نے اپنی بھاوی کی بیٹی سے کروائی تھی یعنی کہ ان کے بھائی کی بیٹی اور اس کا نام اسمہ تھا میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور بہت خوش اخلاق مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا امی نے پوچھا کہ تمہیں کسی اور سے محبت ہے یا کسی اور کو پسند کرتے ہو تو بتا سکتے ہو میں نے کہا ہے ایسے کوئی بات نہیں آپ جس سے میری شادی کروائیں گی میں اس لیے شادی کر لوں گا میری بیوی بہت زیادہ اچھی تھی شادی کے دو دن کے بعد اس نے کام کرنا شروع کر لیا تھا اور ہر کام برچڑ کر کرتی میں نے اپنی امی سے کہا یہ تو اتنی جلدی کاموں میں لگ گئی ہے میں نے تو سنا ہے کہ دلہن کو کم سے کم ایک ہفتہ یا ایک مہینہ آرام کرواتے ہیں تو امی نے کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن یہ کسی کی بات نہیں مانتی ہے میں کیا کروں پھر میں نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں آج کل کی لڑکے تو ویسے ہی کام نہیں کرتی ہیں ہم لوگ اس بات پر خوش ہو گئے لیکن ایک دل میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی میری امی صبح اٹھ جا دی تھی وہ کھانا ناشتہ خود ہی بنا لے دی کہ انہوں نے صبح دوائی لینی ہوتی تھی اس کے بعد وہ پھر سے سو جاتی تھی جب میں اور میری بی بی جاکتے تھے تو سارا گھر خالی پڑا ہوتا ہم ناشتہ بنا کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے پھر میں کام پر چلا جاتا اور میری امی دوپیہ کی نماز سے پہلے پہلے اپنے کمرے سے باہر آ جاتی ہے چانل دروازے پر دستہ خوئی میری بی بی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں جب وہ گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چمچ تھا وہ ناشتہ کرتے کرتے اپنے ساتھ چمچ بھی لے گئی تھی میں نے کہا کہ جلدی میں اٹھ کر گئی ہے بیجاری باہر کوئی ہوگا تو کیا ہوگا یہ سوچ کر میں اس کے پاس جانے لگا دروازہ اس نے کھولا اس بات پر میں ہس رہا تھا میری بی بی جب واپس آئے تو میں نے کہا کون تھا کہنے لگی دودھ والا تھا غلطی سے ہمارے گھر دودھ دینے کے لیے آئے تھا جبکہ ہمارا دودھ والا تو صبح ہی آ جاتا ہے میں نے دیکھا کہ میری بی بی کے ساتھ اب چمچ نہیں تھا شاید اس نے راستے میں کہیں رکھ دیا تھا خیر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا میری بی بی نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا یہاں تک کہ میری امی نے اس کو چابیہ بھی دے دی وہ پورا دل نہیں بیٹھتی تھی اور کبھی میں آفس سے آ کر دو گھنٹے سو جاتا لیکن وہ آرام نہیں کرتی تھی اس نے ایک ایک چیز صاف کی کہ وہ ہر چیز صاف رکھتی تھی جس کو ہم نے سالوں میں بھی صاف نہیں کیا تھا سارے گھر کے جالے اتارتی اتنی خوشی خوشی وہ کام کرتی کہ میں تو حیران تھا کہ ایک اس قسم کی لڑکی ہے جس کو کام کرنے کا اتنا جنون ہے روٹین کے کام ختم ہو جاتے تو وہ پھر وہ کام نکال کر اپنے کاموں کرنا شروع کرتی تھی اکثر ایسے درہا ہوتا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں ایک بڑا چمچ تھا ایک دفعہ تو پھر سے ایسا ہی ہوا کہ دروازے پر دستہ ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لئے گئی اور اس چمچ کو اپنے ساتھ ہی لے گئی لیکن جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چمچ نہیں تھا مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی تھی کہ میری بیوی آخر یہ چمچ چھپا دی کہاں ہیں میری مامی اور میری ساز بھی ہمارے گھر آئی میری مامی ہی تو اب میری ساز بن چکی تھی انہوں نے جو اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی امی نے اسمہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ آپ نے تو اس کے بہت اچھی تربیت کی ہے ہمیں تو گبان بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی نکلے گی کیونکہ آج کل تو لڑکیاں کام کرتی ہی نہیں ہیں اور اس بات پر خوش بھی ہوتی ہیں کہ یہی تو ہمارا حق ہے تو میری مامی نے کہا نہیں میری بیٹی تو بہت اچھی ہے یہ تو پہلے دن سے ہی گھر کے کاموں میں اچھی ہے گھر کا کونہ کونہ صاف رکھتی ہے ہمارے گھر بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی اور آپ کا گھر بھی اس کا گھر ہی ہے جب وہ چلے گئی تو میری امی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہوا میری امی نے کہا تمہاری مامی کے ساتھ میں نے برکل اچھا نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ اچھی ہیں میں نے کہا آپ نے کیا کیا تھا میری مام نے بتایا کہ دراصل اس کے ہاں پانچ سال تک اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں نے اس کو بہت تانے دیئے تھے چلتے پھرتے میں اسے بانچ بانچ کہتی رہتی تھی کہ تم بانچ ہو بے اولاد ہو بلکہ میں تو اس کو بھابی بھی نہیں کہتی تھی بلکہ بانچ عورت ذرا ادھر آو یہ آگے سے کچھ نہیں بولتی تھی میری اپنی ماں بھی مجھے روکتی روکتی رہتی کہ اس طرح کے فضل باتیں مت کیا کرو تم کو اولاد نہیں ہوگی لیکن شادی کے بعد مجھے اولاد ہوئی تم اور تمہاری بہن اور پھر اس کے بعد پانچ سال کے بعد اولاد ہو گئی لیکن اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہوئی تمہارے بابا کی ضد تھی کہ یہی لڑکی میرے گھر کی بہو بنے گی لیکن میں دل ہی دل میں بڑی پریشان تھی کہ بدا نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گی کہیں اپنی ماں کب بدلہ نہ لے اور مجھ پر یہ بہت زیادہ سختی کرے گی لیکن ایسا نہ ہوا یہ میری پیاری بہو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کو بہت اجا کیا ہے بس یہ میرے ساتھ خوش ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں جلد ہی تم لوگ بھی ہمیں کوئی اچھی خوشکہ بھی سنا دا تاکہ اس گھر میں بھی رونک ہو جائے اور میں بھی اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں جب میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو آپ نے اگر برا بھی کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر کم تھی اور آپ کا دماغ کچھا تھا لیکن اب آپ اپنے کی اپر شرمندہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ماف کر چکا ہے اور پھر انسان سے گلتی تو ہو ہی جاتی ہے اب ہماری شادی کوئی ایک مہینہ ہو گیا لیکن میری بیوی کی ہاں کوئی امید نہیں تھی اور مجھے بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کیونکہ ابھی ایک ہی ماں ہوا تھا لیکن میری بیوی بہت پریشان ہو گئی اس نے کہا میں کہیں بانچ تو نہیں میں نے کہا کس طرح کی باتیں کر رہی ہو ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے اتنی جلی کس بات کی ہے میری بیوی نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ معاشرہ انسان کچھ جینے نہیں دیتا میری امی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف قدر طور پر ہی دیر ہو گئی تھی لیکن لوگوں نے ان کو بانچ کہہ کر ان کا جینہ حرام کر دیا تھا اور وہ نفسیاتی ہو گئی تھی میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا تم اچھی باتیں سوچا کرو بوری باتیں ماں سوچا کرو ابھی تو ایک مہینہ ہوا ہے شادی کو اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میری بیوی نے کہا کہ میری امانے پانچ سال بہت عذیت میں گزارے وہ کبھی کبھی مجھے بہت ساری باتیں بتاتی ہیں اور ان کی وہ باتیں سن کر میرا دل اتنا رتنگ ہو جاتا ہے کہ مجھے سن کر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کیسے برداشت کروں گی اگلے دن مجھے خبر ملی کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا میں نے اپنی بیوی اور امی کو نہیں بتایا لیکن آفس پہ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا جس کو پورا کرنے کے لئے ہمیں چار سے پانچ سال لگ جاتے مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھا امی نے اندازہ لگا لیا کہ میں پریشان ہو میں نے کہا نہیں امی چھوٹی موٹی پریشانی ہے پھر بیوی سے بھی یہی کہا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہمارا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا میں گھر میں اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتا لیکن میرے سر پر ایک بوش تھا میں پاگل ہو رہا تھا دراصل ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس کی قیمت اس کی بھرپائی میں ابھی نہیں کر سکتا تھا اس میں میں نے پیسے لگا دیئے تھے جہاں میں نے پیسے لگائے ان کا کہنا تھا کہ تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے اور جو تمہارا نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گئے میں نے کھشتان کر ادھر ادھر جو پیسے تھے وہ جمع کر کے نئے کاروبار میں لگا دیا لیکن یہ کاروبار بھی ڈوب گیا اور میرے یہ والے پیسے بھی ڈوب گئے اب تو یہ خبر بھی گھر والوں کو پتہ چل گئی تھی کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی میرے امی بھی پریشان ہو گئی اور بیوی بھی میرے حالات کو اچانک سے بگڑتا دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی میرے پابا کو اچانک ہٹر ڈیک ہو گیا جبکہ انہوں نے کوئی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لی تھی رات کو بہت بڑا تماشا منع ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ کیا رہا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دو وال بند ہیں ہم احران رہ گئے کیونکہ میرے بابا نے تو کبھی بد پریزی نہیں کی تھی اور ساری زندگی انہوں نے ایکسرسائز بھی کی تھی پھر ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تھوڑی بہت دوائی وغیرہ دے کر بابا کو ہم گھر لے آئے وہ چار پائے پر پڑ گئے اس طرح حالات بس سے بتر ہونے لگے روز کوئی نہ کبھی بری خبر ملتی تھی ایک دن گھر کی نوکرانی نے امی کو بتایا کہ گھر سے سارے بڑے چمچ غائب ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں کھانا پکانے کے لیے بھی نہیں ہیں امی غصے سے سر پکڑے بیٹھی تھی کرو میری جان چھوڑو میں نے امی کو آباز دی میں نے کہا امی اگر گھر میں کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے امی نے نوکرانی کی بات پر دھیان نہیں دیا اور میری طرف آگئی انہوں نے مجھے تھوڑے بہت پیسے دی اور کہا اب اس کے بعد میرے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے مجھے میرے دوست نے کہا یار تم لوگوں کو کسی کی نظر لگی ہے شادی کے بعد اکثر لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے کیونکہ شادی پر لوگ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو سارے رشتدار دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آگئے اور شادی کے بعد اکثر لوگ تو ایسے مسائل کا شکار ہو ہی جاتے ہیں تم اپنا کسی سے حساب کیوں نہیں کرواتے تو میں نے اپنے دوستے کہا ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے اس لیے میرے دوست نے کہا کہ تمہارے یقین نہ کرنے سے یہ باتیں اپنا وجود نہیں کھو دیتی آج بھی لاکھوں لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں اور لاکھوں لوگ دوسروں پر اس کام کے لیے انحصار بھی کرتے ہیں میری مانت ہو کسی آمن سے رابطہ کرو اپنا اور اپنے گھر والوں کا حساب کرو یہ بات میرے دل میں فز گئی جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے میں سوچنے لگا کہ واقعی شادی کے بعد سے حالات خراب ہو گئے ہیں میری امی اب وہ دونوں ہی بیمار رہنے لگے ہیں کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن میری بیوی بلکل ٹھیک تھی اس کو کچھ نہیں ہوا تھا پر مجھے مسائل نے سانس ہی نہیں لینے دیا اس کے بعد میرے پاپا کی طبیت خراب ہو گئی ان کو ہسپیٹل شفٹ کروا دیے گا اور میرے پاپا ہسپیٹل میں تھے یہاں میری امی کی طبیت خراب ہو گئی جب میں تپیر کو گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر دے کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی اور کوئی گانہ گنگنہ رہی تھی مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا میرے ماں باپ کی حالت اپتر اور بتر ہو رہی ہے اور یہاں پر کھڑی ہو کر تم انجوائے کر رہی ہو میں نے اچانک ایک سائٹ پر سمان رکھا تو وہ میری طرح متوجہ ہو گئی میں نے اسے کہا کہ گھر میں بہت مڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تم یہاں پر کھڑے ہو کر تیار کس کے لیے ہو رہی ہو اور اتنی زیادہ خوش کیوں ہو کہہ رہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے تو بس کپڑے بدلے تھے میں نے کہا کہ جاؤ جاؤ امی سے پوچھو ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور ہاں چار لوگوں کو کھانا بنا کر دو میں نے ہسپیرل لے کر جانا ہے میری بیوی نے ہاں میں سر ہلاتے ہیں لیکن وہ وہیں پر کھڑی تھی جیسے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں کی سائیڑوں سے اس کو دیکھا تو وہ مجھے ایسے گھر رہی تھی جیسے میری جان ہی لے لے گی لیکن جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا وہ نارمل ہو گئی میں نے کہا کیا بات ہے ابھی تک کھڑی ہو تم پوچھنے لگی کیا کھانے کے ساتھ چائے بھی بنانی ہے میں نے کہا ہاں وہ بھی بنا دینا وہ وہاں سے چلے گئی اس نے سارے کام تو کر دیا لیکن رات تک مجھے بلائے نہیں پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچ رہی تھی لیکن جس طرح سے اس نے شروعات میں سب کا خیال رکھا تھا اب جبکہ اس کی سب کو ضرورت تھی لیکن وہ کسی کا خیال نہیں کرتی اسے بار بار کہہ کر کام کروانا پڑ رہا تھا ایک دن میں نے حیران ہو کر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک دوائے کا پران ڈبار پڑا ہوا تھا میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ کس چیز کی دوائی ہے اتنا تو میں بھی بڑا لکھا تھا یہ حمل کو روکنے والی دوائی تھی اور اس میں سے ساری کی ساری دوائیں کسی نے کھالی تھی ظاہر ہے یہ گوریا میری بیوی نے کھائی تھی پر وہ تو کہہ رہی تھی کہ ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی اس لئے میں بہت زیادہ پریشان ہوں پھر وہ خود ہی حمل روکنے کی دوائیہ کیوں کھا رہی ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا یہ بات بہت بڑی تھی مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا تھا اگر میں اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ جھور بولتی اس لئے میں نے اس سے نہیں پوچھا پر میرے دماغ کی کڑیہ جڑنے لگی میں نوکرانی کے پاس گئے میں نے کہا اس دن تم امی سے کیا کہہ رہی تھی کہ چمبچ غائب ہو رہے ہیں تو نوکرانی نے کہا جی صاحب ایسا ہی ہوا تھا سارے کھانے کھانے والی چمبچ غائب ہو رہے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد سارے چمبچ واپس مل گئے میں نے کہا یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا مطلب کہ پہلے غائب ہو گئے پھر واپس مل گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا ایسا ہی ہوا ہے جن چموچوں سے ہم کھانا بناتے ہیں وہ چمبچ غائب ہوئے تھے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آگئے مطلب کے میں نے سارے گھر میں تلاش کیے مجھے نہیں ملے لیکن پھر میں نے کچھن میں تلاش کیے تو جس دراز میں بڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پڑے تھے شاید میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا نوکرانی سمجھ نہیں رہی تھی کہ اس کی غلطی ہے لیکن دراصل غلطی کسی اور کی تھی اور یہ بات مجھے سمجھ آگئی تھی اور اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں کچھ عجیب حرکتی تھی جو کہ میری بیوی ہی کر رہی تھی یہ سب کچھ وہی کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے پاپا کے طبیعت دن میں دن بگردی جا رہی تھی اور ان کی ٹینشن لے کر امی نے بھی اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا تھا کاروبار بھی برباد ہو گیا تھا حالات یہاں تک آ گئے تھے بابا کے ہسپیٹل کی فیز دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے ایک دوست سے ادھار لے کر میں نے فیز دی بابا بھی ہسپیٹل میں تھے اور امی بھی اور میری بی بی گھر میں اکیلی تھی میرے دماغ میں ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ گھر سے اسپونس کہاں غائب ہو گئے ہیں اور پھر میری بی بی میرے بچہ گرانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے وہ ماں کیوں نہیں بننا چاہتی پھر روتی کیوں ہے میرے سامنے لیکن وہ میرے سامنے تو ہر مہینے کہہ رہی تھی کہ اس مہینے بھی مجھے امیت نہیں ملی ہے کہیں میں بانچ تو نہیں ہوں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں ایک عورت کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے ماں بننے کی تو وہ بچے کو پانا چاہتی ہے اور حمل گرانے والی گولیاں نہیں کھاتی اور انہی گولیوں کے ساتھ ایک پرتبہ میری بی بی کی چیزوں میں سے مجھے وہ ملا جس کو دیکھ کر میں چوک گئی وہ کچن میں تھی اناشتہ بنانا رہی تھی اچانک گھر کے دوازے پر دستہ کوئی میری بی بی فوراں گریب کہنے لگی میں دیکھتی ہوں جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے وہ چمچ کسی نکاب پوش عورت کو دے دی اور وہاں سے واپس آگئی میں حیران رہ گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا میں نے اپنی بی بی سے پوچھا کون تھا کہنے لگی کوئی ٹی سی ایس والے تھے کوئی پارسل آیا ہے میں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کی میں نے تو کچھ نہیں منگوایا ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی میری بی 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 نے ایسے ہی کیا اور کچھن میں واپس چلی گئی میں بھاگا اور عورت کا پیچھا کرنے لگا وہ بہت آرام سے جا رہی تھی ابھی گلی کی کنارے پر پہنچی تھی میں نے اس کا پیچھا کیا اس کو پکڑ لیا اور جب اس کا نکاب اٹھ آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ کوئی اور نہیں میری ساز تھی وہ کیا کر رہی تھی میں نے اسے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ نے میری بی بی سے کیا لیا ہے اور آپ اس کو کہاں لے کر جا رہی ہیں وہ مختلف بہانے کرنے لگی نہیں نہیں ہمارے گھر میں تو چمچ نہیں تھا وہ ٹوٹ گئے ہیں سارے گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں اس لئے میں نے کھانا بنانا تھا میں تو بیٹی سے ملنے آئی تھی لیکن جلدی میں تھی اس لئے چمچ دروازے سے ہی لے کر چلے گئی صاف لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے مکار عورت میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہی بات آ کر اپنی بیوی سے پوچھی تو میری بیوی بھی عجبہ غریب قسم کے حرکتیں کرنے لگی مجبوراً مجھے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ لگانا پڑا جب میں نے اس کو تھپڑ لگائے تو اس کی زبان صاف ہو گئی اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دی اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کہ میری ماں نے کہا کہ وہ کبھی بھی میرے شادی تم سے نہیں کروائیں گی کیونکہ تمہاری ماں نے میری ماں کو بہت دکھ دیئے تھے پھر اس کے بعد میں نے گھر میں زد کرنی شروع کر دی کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے پھر میری ماں میری شادی تم سے کروانے کے لیے اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں ان کا ساتھ دوں وہ تم پر کالا علم کرنا چاہتی تھی تمہارے خاندان پر کہ تمام خاندان برباد ہو جائے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے استعمال کیا اور اسی لیے تم سے شادی کروائی آج ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ میری ماں ہے میری ماں نے بہت بڑا کالا جادو کروایا ہے لیکن مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوا ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی یہ سب کچھ میری امی نے کر رہایا اس نے اس گھر کے چمچوں پر جادو کیا ہے ایسے جدوں پر جادو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک جادو ہے میں نے ادھر سے سارے چمچ غائب کروا دیئے اور ان کو عمل کے لیے اس نے بابا کو دے دیا اس پر جادو ہو گیا تو اس نے سارے چمچ واپس کر دیئے جیسے ہی ہمارے گھر میں وہ چمچ استعمال کرنا شروع کیے ہمارے گھر میں رسکی تنگی ہو گئی میں مجبور تھی اپنی ماں کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی مجھے معاف کر دو زیاد مجھے معاف کر دو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نے ایک دفعہ اپنی امی کو کہا یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو میری ماں نے کہا وہ میری تم سے طلاق کروا دیں گی میری امی اچھی عورت نہیں ہے وہ اب بھی پندرہ سولہ سال پرانی بات کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہیں اور اس کا بدلہ رہنا چاہتی ہیں مجھے بہت غصہ بھی آیا اور میں حران رہ گیا کہ میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا میں نے اپنی بیویوں کو کہا تم کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ تمہاری ماں نے تم سے سب کچھ کروا دیا تمہیں باتا نہیں تھا کہ تم یہ غلط کر رہی ہو تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ تکلیف میں ہیں میرا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے چلی جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے میں اپنی بیوی کو طلاق دینے ہی والا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی طلاق کے الفاظ اسے نہیں سنے اور میری زبان سے صرف پہلا ہی لفظ نکلا طلاق تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ وہاں سے چلے گئی اس کے بعد میں بہت بڑے مفید صاحب کے پاس گئے اور ان کو سب کچھ بتا دی انہوں نے کہا اپنے گھر سے وہ ساری چیزیں نکال دو جن پر تمہیں جادو ہونے کا گمان ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پڑھنے کے لئے کلام اللہ دیا اور پانی دم کروا دیا کہ گھر کے چاروں کونوں میں پھیک دو اور اپنے گھر کی تلاشی لو میری بیوی اس لئے گھر کی صفائی بڑے اچھے طریقے سے کرتی تھی کیونکہ وہ گھر کے کونوں میں تافیز چھپایا کرتی تھی میرے گھر سے اتنے سارے تافیز نکلے میں حیران رہ گیا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا کہ جس کاروبار میں میں نے پیسے لگا دیئے تھے اس میں اچانک سہی پروفٹ آ گیا اور انہوں نے کہا پہلے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کاروبار ڈوب گیا لیکن اب پروفٹ ہو گیا ہے اس لیے یہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس پیسے بھی آ گئے ابو کی طبیعت اچانا خراب ہو گئی تھی لیکن اب طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی ان کا آپریشن بھی نہیں ہوا اس کے بغیر ہی غصے ہو گئے امی کو میں نے یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا میں امی کی نظر میں اپنی بی بی کو برا نہیں بنانا چاہتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو میں نے اپنی بی بی کو کہا کہ چلو میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو لیکن تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا اپنی ماں کے کسی بات پر نہیں آوگی تم اپنے مواب سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھو گی اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا میری بی بی نے ہاتھ جوڑے اور زمین پر بیٹھ گئی اس نے کہا مجھے معاف کر دو میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی میں نے اسے تین مہینے تک اسے دور رکھ کر اس کو سزا دی میں اس کا فون نہیں سنتا تھا مجھے پتہ چلا کہ وہ میری یاد میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اس نے مجھ سے معافی مانگی میں نے اسے معاف کر دیا اور واپس اپنے گھر لے آیا اس کے بعد میری بی بی نے اسے کوئی حرکت نہیں کی میں نے بھی اس پر دوبارہ بھروسہ کیا اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی مجھے ایسی چیزوں پر اعتبار نہیں تھا لیکن میری اپنی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ میں یقین کرنے پر مجبور ہو گیا کہ سچ میں انسان کسی کو پانی کے لئے تباہ کرنے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے آج ہمارا گھرانا خوشحال ہے میرے بچے بھی ہو چکے ہیں اور میری امی اپنے پوتے اور پوتوں کی خوشیہ دیکھنا چاہتی ہیں اس لیے اب وہ صحت مند ہو گئی ہیں لیکن وہ عورت جس نے ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہا اب وہ ہم سے ملتی بھی نہیں ہیں مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میری بیوی اپنی ماں سے ملے یا نہ ملے جس عورت نے اس کا گھر اجارنا چاہا وہ عورت اس کی دوست اس کی ماں ہو ہی نہیں سکتی